نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل اسوک چودری پر تو دوستو آج میں آپ کو مونکھلی کی انتے کھیتی کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کی اور تو بات کریں مونکھلی تو مونکھلی بھارت کی مکھے مہتوپرن تلہنی پسل ہے یہ ہے گجرات، اندرپردیس، تمینلہ، ڈوتھتاکرناٹک راجیوں میں سب سیادی کو گئی جاتی ہے انہے راجزے سے مدی پردیس، اوترپردیس، راجستان ستا پنزاب میں بھی یہ کافی مہتوپرن پسل مانی جاتی ہے راجستان میں اس کی کھیتی لگ بگ 3.47 لاکھ ہیکٹر چیتر میں کی جاتی ہے جس سے لگ بگ 6.81 لاکھ ٹن اوٹ پادن ہوتا ہے اس کی اوست اوپر 1963 کلوگرام پرتی ہیکٹر 2010-11 کے آنکڑوں سے پرابت ہوتی ہے بھارتیہ کرسی، انوستان، پریسید کے عدی نست، انوستاندنو، سنسادنو، ایم کرسی جالوں نے مونگ پھلی کی انت تقنیکیوں جیسے انت قسمے، روگ، نیانترن، نیرائی گرڈائی، ایم خرپتوات، نیانترن آدھی وقصت کی ہے جن کا ویورن آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتایا جائے گا تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں بھومی ایم اس کی تیاری مونگ پھلی کھیتی کے لیے اچھے جل نکاس والی بھور بھوری دومت وی بھولی دومت مٹی شروع جم رہتی ہے مٹی پھلٹنے والے ہلت ہتا بعد میں کلٹیویٹر سے دو جتائی کر کے کھیت کو پاٹا لگا کر سمتل کر لینا چاہیے جمین میں دمک ویبین پرکار کے کیڑوں سے پھسل کے بن چاہوے تو کوینیل فوس ایک پوائنٹ پاس پرتی ست پچیس کلو گرام پرتی ہیکٹر کی درد سے انتیم جتائی کے ساتھ جمین میں ملا دینا چاہیے اب بات کریں بیج بھوائی کی تو مونگفلی کی بھوائی پر مانسون شروع ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے اتر بھارت میں یہ ہے سمان روب سے پندرہ جون سے پندرہ جولائی کے مدیہ کا ہوتا ہے کم پھیلنے والی قسموں کے لیے بیج کی ماترہ پچیسٹر سے اسٹی کلو گرام پرتی ہیکٹر پھیلنے والی قسموں کے لیے ساٹھ سے ستر کلو گرام پرتی ہیکٹر کا فیوگ ملینا چاہیے بھوائی کے بیج نکالنے کے لیے سوست پھلیوں کا چہہ ہن کرنا چاہیے یا ان کا پرمانت بیج ہی بھونا چاہیے بھونے سے دس پندرہ دن پہلے گیری کو پھلیوں سے الگ کر لینا چاہیے بیج کو بھونے سے پہلے تین گرام تھائرم یا دو گرام مین کو جو یا کاربیزنڈ ڈی جیم دوہ پرتی کلو ہزاب سے افتاریت کر لینا چاہیے اس سے بیجوں کا انکورن اچھا ہوتا ہے دیمک اور سپیز لٹسے بنچاؤ کے لیے کلورو پائریس بی سی سی کا بارہ پوائنٹ پچاس میلی میٹر برتی کلو بیز کا افزار بھوائی سے پہلے کر لینا چاہیے مونگفلی کو کتار میں بھونا چاہیے گچھے والی کم پھیلنے والی قسموں کے لیے کتار سے کتار کی دوری تین سینٹی میٹر تھا پھیلنے والی قسموں کے لیے پین تاری سینٹی میٹر رکھیں پودوں کی پودوں کی دوری پندرہ سینٹی میٹر رکھنا چاہیے بھوائی ہل کے پیچھے ہاتھ سے یا سیڈ ڈریل دوارہ کی جاتا سکتی ہے بھومی کی قسم ایونمی کی ماترہ کے انصار بھی زمین میں پانچ سے چھائی سینٹی میٹر گرہی پر بہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں خات ایونگرورک کی ایونگرورک کا پریوک بھومی کی قسم اس کی ایونگرورک سکتی مونگفلی کی قسم سیچائے کی سویدہ آدھی کے انصار ہوتا ہے مونگفلی دھلن پریوار کی تلینی پر سلوانے کے ناتے اس کو سمجھنے روپ سے نائٹروزن دھاری ایونگرور کیا سکتا نہیں ہوتی پھر بھی ہلکی میٹی میں سروعات کی بڑاور کے لیے پندرہ سے بیس کلوگرام نائٹروزن ستا پچاس سے ساٹھ کلوگرام فاسپورس پرتی ہیکٹر کی ساب سے دینا لاب پرد ہوتا ہے اور روپ پوری ماترہ کھیت کی تیاری قسمیں ہی بھومی میں ملا لینے چاہیے یعنی کمپوسٹ یا گوبر کی خواد اپلو دھو دھو تو اسے بوائی کے بیس سے پچاس دن پہلے پانس سے دس ٹن پرتی ہیکٹر کھیت میں بکھیر کر اچھی طرح ملا دینی چاہیے دیکھ اتبادن کے لیے انتیم جتائی سے پورا بھومی میں ڈائیسو گلوگرام جیپس پرتی ہیکٹر کی ساب سے ملا دینا چاہیے کچھ ہے کسان بھائی نے نیم کی کھل کا پریوک بھی کرتے ہیں نیم کی کھل کے پریوک کا موم پھلی کے اتبادن میں اچھا پر بہو پڑتا ہے انتیم جتائی کے سمیہ چار سو کلوگرام نیم کھل پرتی ایکٹر کی ساب سے دینا چاہیے نیم کی کھل سے دمک کا نینتران ہو جاتا ہے تتا پودوں کا نائٹروجن تطوروں کی پرتی ہو جاتی ہے نیم کی کھل کے پریوک سے سوڑا سے اٹھارہ پرتیسط تک کی اوپس میں وردی تتا دانا موٹا ہونے کے کانٹ تیل پرتیسط میں بھی وردی ہو جاتی ہے دکشن بھارت کے کچھ ستانوں میں حدی کتپادیں کیلئے جیپسن بھی پریوک میں لیتے ہیں سیچائی کی بات کریں تو مونگ پھلی خریب پسل ہونے کے کانٹ اس میں سیچائی کی پرائے آسکتہ نہیں پڑتی سیچائی دینا سمانی روپ سے ورسہ کے ویتران پر نیر بھر ہے پسل کی بوائی یدی جلدی کرنی ہو تو ایک پلیوہ کی آسکتہ پڑتی ہے یدی پودوں میں پھول آتے سمیں سکے کشتتی ہو تو اس میں سیچائی کرنا آسکتہ ہوتا ہے پھلیوں کے وکاس اونگیری بننے کے سمیں بھی بومی میں پریابت نمی کی آسکتہ ہوتی ہے جس سے پھلیاں بڑی تھتا خوب بری ہوئے بنیں آتہ ورسہ کے ماترہ کے اندروں سیچائی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مونگ پھلی کے بھی پھلیوں کا وکاس زمین کے اندر ہوتا ہے آتہ خیت میں بہت سمیں تک پانی پراؤ رہنے پر پھلیوں کے وکاس تا اوپس بھر بورا اثر پڑ سکتا آتہ بوائی کے سمیں یدی خیت میں سمتل نہ ہو تو بیچ بیچ میں کچھ میٹر کی دوری پر حلکی نالیا بنا دینا چاہیے جس سے ورسہ کا پانی خیت میں بیچ میں نہیں رک پائے اور انہوسک اتریک تجل ورسہ ہوتے ہی باہر نکل جائے اب بات کریں نیرائی گوڑائی خرپتوار نینترن کی تو نیرائی گوڑائی خرپتوار نینترن کا اس بسل کے ہوتپادن میں بڑا ہی میتو ہے مونگ پھلی کے پودے چھوٹے ہوتے ہیں تو ورسہ کے سمیں سمانے روپ سے خرپتوار سے ڈک جاتے ہیں یہ خرپتوار پودوں کو بڑھنے نہیں دیتے خرپتوار سے بن جنے کے لیے کم سے کم دو بار نیرائی گوڑائی آسکتہ پڑتی ہے پہلی بار پھول آنے کے اس میں دوسری بار دو تیر سبتہ بعد جبکہ پی گیا نصے زمین میں جانے لگتے ہیں اس کے بعد نیرائی گوڑائی نہیں کرنی چاہیے جن خرپتواروں کی زیادہ سمجھ چاہو تو بوائی کے دو دن بعد تاکہ پینڈی میتھالین نامہ کھرپتوار ناسی کی تین لٹر ماترہ کو پانسو لٹر پانی میں گول برنا کر پڑتی ہے ایک ٹر چھڑکاؤ کر دینا چاہیے پھصل چکر کی بات کریں تو ایسی چھتروں میں سمائن روپ سے پھیلنے والے قسمیں ہی اگائی جاتی ہیں جو پرائے دیر سے تیار ہوتی ہے ایسی دسہ میں سمائن روپ سے ایک پھصل لی جاتی ہے پرمتو گچھے دار چتا سگر پکرنے والی قسموں کو یکیو کرنے پر اب ساتھ میں دو پھصلوں کا اگائی جانا سمبھو ہو رہا ہے چھتروں میں سچائے کر کے جلدی بوئی گئی فصل کے بعد گیہوں کی خاص کر دیری سے بوئی جانے والی کس میں اگائی جا سکتی ہے روگ نیانٹرن کی بات کریں تو اگتے ہوئے بیج کا سرڑن روگ کچھ روگ اتپرن کرنے والے قوائق جب بیج اگنے لگتا ہے اس سمائے آکرمن کرتے ہیں اسے بیج پتروں بیج پترہ داروں اہتنوں پر گول ہرکے بورے رنگ کے دبے پڑ جاتے ہیں بعد میں دبے ملائم ہو جاتے جتا پودے سڑنے لگتے ہیں اور پھر سڑ کر گر جاتے ہیں پھلس روپ کھیت میں پودوں کی سنکھیا بہت کم ہو جاتی ہے اور جگہیں جگہیں کھیت کالی ہو جاتا ہے کھیت میں پودوں کی بھرپور سنکھیا کے لیے اسمائے روپ سے مونگ پھلی کے پرمانت بیج کو بہنا چاہیے اپنے بیجوں کو بہنے سے پہلے دو پوائنٹ پانچ گرام تھائرم پرتی کلو گرام بیج کی حساب سے پودے آتی بھونے دے جاتے ہیں ساتھ پتیوں میں ہو تک رنگ پیلا پڑنا پارم ہو جاتا ہے روپ سمانے روپ سے ویسانوں پھیلنے والی مہا ہوا سے ہوتا ہے اس روپ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پودوں کو جیسے ہی خیت میں دکھائی دے او خواہڑ کر پھینک دینا چاہیے اس روپ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایمینڈا کلوروپیڈ ایک میلی لیٹر کو تین لیٹر پانی میں گھول کر چھٹکاو کر دینا چاہیے اس پرکار سے مونپھلیوں میں انیے روک بھی ہوتے ہیں جس کی جانکاری آپ کو سمیہ سمیہ پر دے جائے گی تو آپ بات کرتے ہیں اس کی کٹائی بیج اتپادن کی اور اوپر جیمارتھک لاب کی تو بات کرتے ہیں بیج اتپادن کی تو مونپھلی کا بیج اتپادن ہیتو کھیت کا چین میں تو پرون ہوتا ہے مونپھلی کے لیے ایسے کھیت دونا چاہیے جس میں لگاتار دو تین ورسوں سے مونپھلی کی کھیتی نہیں کی گئی ہو بومی میں جل کا اچھا پربند ہونا چاہیے مونپھلی کے بیج اتپادن ہیتو چننے گئے کھیت کے چاروں ترہ پندرہ سے بیج میٹر تک کی دوری پر مونپھلی کی بسل نہیں ہونی چاہیے بیج اتپادن کے لیے سبھی آوشک کرسی جیسے کھیت کی تیاری ایبوائی کے لیے اچھا بیج انہیں تویدی دوارا بوائی کھاتیں اروروں کا اچھا پریوک کھرپتواروں کیڑے بیماریوں کا اچھا تنیانترن آہوشک ہے واشنی پودوں کی پھول بننے سے پہلے پسل کی کٹائی کے پہلے نکالنا آہوشک ہے پسل جب اچھی طرح پک جائے تو کھیت کے چاروں اور لگ بگ دس میٹر ستان چھوڑ کر پسل کاٹ لینے چاہیے دانوں میں آٹھ سے دس پرتیس سے ادھک نمی ہونے نہیں چاہیے مونگ پھلی کو گریڈنگ کرنے کے بعد اسے کیٹ ایم کا وکناسی رسائنوں سے اپسارت کر کے بوروں میں بھار لینا چاہیے اس پرکار اتواجد بھیج کو اگلے برس کی بھائی کے لیے پیوگ میں لیا جا سکتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں مونگ پھلی کی کٹائی ایم گاہی کی سمانے روپ سے جب پودے پہلے رنگ کے ہو جائے تھا ادھکانس نیچے کی پتیام گرنے لگے تو ترنت کٹائی کر لینے چاہیے پھلیوں کو پودوں سے الگ کرنے کے پورے انہیں الگ وقت ایک سبتہ تک اچھے پرکار سکا لینا چاہیے پھلیوں کو تب تک سکانا چاہیے جب تک ان میں نمی کی ماترہ دس پر تیسے تک نیا ہو جائے کیونکہ حدیق نمی والی پھلیوں کو بندارت کرنے پر اس پر بیماریوں کا خاص کر سپید پھپوتی کا پرکوپ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اوپز اوارتھیک لاب کا انہت ویڈیوں کی اوپیو کرنے پر مونگ پھلی کی سچی چھتروں میں اوست اوپز بیس سے پچیس کیونٹل پرتی ہیکٹر پرابت کی جا سکتی ہے اس کی کھیتی میں لگ بھگ پچیس سے تیس ہزار روپے پرتی ہیکٹر کھڑ جاتا ہے مونگ پھلی کا بہو تیس روپے پرتی کلو رہنے پر پینتی سے چاریس ہزار روپے پرتی ہیکٹر صدر لاب پرابت کیا جا سکتا ہے تو اس پرکار سے آپ نے اس ویڈیو کے مادے میں مونگ پھلی کی انہتے کھیتی کے بارے میں جانا تو دوستو آپ کے جو بھی انہیں سمسیاں ہوئے ہو یا کسی پرکار کا اور پرسن ہو تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تو دوستو بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں دوستو اگلے کسی خاص ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار دھنیبا دوستو